لینکس اسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتنا کریں پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پریش دلور پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے ونتی اور پاتھا اور نویدن کریں گے پتا پرمیشر آپ جو بھی وچن ہو پتا پرمیشر اس میں آسیز دیں ہمیں برکت دیں اور جو بھی پراتھنا ہے اس کے مادہم سے پتا پرمیشر ان کے جیون کے میرے ہر ایک مسیح بھائی بین جیون کے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے جیون میں کام ہونے پائے پتا پرمیشر اور آپ انہیں آسیز دینے پائے ہر ایک چیزوں میں ان کے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والے آپ ہی سروش اکتیمان پرمیشر ہا لیلویا ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس اندر سے سام کے وقت جو بھی آپ کے بچے ہیں پتا پرمیشر آج وہ ونتی اور پراتھنا نویدن کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں پتا پرمیشر آج ان کی جیون کے ساری شمشیاؤں کا سمدھان آپ کرنے والے ہیں ان کی جیون کی چنتاؤں کو مٹانے والے آپ پتا پرمیشر اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں کہ پتا آپ صبح سے لے کر کے سام تک آپ نے مجھے سورچت رکھا میرے ہر ایک چیزوں کو سورچت رکھا اس کے لئے بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں میرے بھائی بھائی بینوں آپ نے پرمیشر کا دھنواد کیا آدھر کیا سممان کیا پرمیشر آپ کی جیون میں دھیر و برکت آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے تو میرے بھائیوں آپ کو میں ایک گواہی بتانا چاہتا ہوں ایک بہن کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے ایک بہن کی جیون میں بہت ساری دکتیں تھیں بہت ساری دکتوں کا مطلب کبھی سیر میں درد کبھی پیروں میں کبھی گھٹنوں میں کبھی پیٹ میں درد کبھی کہیں نہیں کہیں آج وہ دس سے بارہ سال سے پریشان تھی دس بارہ سال ہو گئے اور آج تک وہ پریشان تھی لیکن جیسے ہم نے پراتنہ کیا تھا پرمیشر کے وچنوں کے دورہ ہم نے پہلے اس سے پوچھا کیا آپ پربیسو مسیح پر بسواس کرتے ہیں یا پھر نہیں تو اس نے کہا میں پربیسو مسیح کے بارے بہت کچھ تو نہیں جانتے ہوں لیکن میں آپ کے چینل پر آپ کے پراتنہ کے مادیہم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ پرمیشر چنگائی دیتا ہے پرمیشر چھٹکارہ دیتا ہے پرمیشر جندگی میں لوگوں کے کام کرتا ہے ان کو آسیز دیتا ہے ان کو برکت دیتا ہے اور انہیں سمحالتا ہے تو میں نے کہا کہ بہت اگر تم بسواس کرتی ہو پربیسو مسیح کے اوپر کہ مردوں میں سے تیسری دن جی اٹھا ہے تو پرمیشر آپ کو ابھی بھی چنگا ابھی کرے گا پرمیشر تو اس بہت نے کہا ہم بسواس کرتی ہوں کہ پربیسو مسیح نے مردوں میں سے تیسری دن جی اٹھا ہے اور اس کے لئے بہت بہت میں دھنوات کرتی ہوں اور اس بہن کی جیون میں جیسے ہم نے پراتمہ کیا اور اس کے بعد کچھ سمیے کے بعد ہم نے گواہی دیا اور بتایا کہ ہمارے جیون کی جو میری سریر میں درد محسوس ہو رہا تھا اب وہ بلکن گائب ہو چکا بلکن بھی نہیں میرے سریر میں درد اور پرمیشور کا وشن یہی کہتا ہے کہ میرے پری بھائی نے ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جتنے ہی میرے مسیح بھائی بہن ہیں پراتنا ہم جسی کے لئے دعا کرتے ونطی کرتے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا کچھ پل اس سمیے اس گھلی کچھ دینیوں تک ٹھیک رہے گا لیکن جیسے ہی آپ کا بیسواس کمجور ہوگا جیسے ہی اپنے آپ دوسری راستے پر چلنے لگو گے تو پرمیشور کا وشن کہتا ہے جب تم میری قدر نہیں کرتے ہو تو میں تمہاری قدر کیوں کروں کیونکہ پرمیشور مسیح نے کہا ہے پرمیشور مسیح نے کہا تم میری وشن کا قدر نہیں کرتے ہو کوڑے مارے بہت ساری مجھے لجد کیا میں نے آپ کے ہر ایک اپنا دو اور گناہوں کو چھما کر دیا ہے لیکن جو پرمیشور کے پبیتر سبدوں کا اپمان کرتے ہیں اور اسے غلط سمجھ کر کے اور وہ دوسرے میں دوسرے مورتی پوچھا کرنے لگتے ہیں اور کچھ کرنے لگتے ہیں تو پرمیشور کا وشن کہتا ہے کہ تو نے تو میرے وشن کا گناہگار ہے میں تیرے اپنا دو اور گناہوں کو نہیں چھما کروں گا جب تک آپ روگی سمسی سے پھر وینتی اور پراتنا نیویدن نہیں کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو صبح سام پراتنا کرنا ہے وینتی کرنا ہے دعا کرنا ہے کیونکہ ہمارے لئے جروری ہے کیا ہمارے پاس آج سے پندرہ سے بیس منٹ سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس چوویس گھنٹے ہوتے ہیں اسے میں لیکن چوویس گھنٹے میں بارہ گھنٹے صبح اور بارہ گھنٹہ دن اور بارہ گھنٹہ رات ہوتی ہے جس طریقے ہم دیکھتے ہیں اور کیا اس میں ہمیں پندرہ بیس میٹ سمیں نہیں مل سکتا ہے پرمیشور سے پراتھا کرنے کے لئے ملے گا میرے پیوں آپ بسواس رکے کہیں بھی رہ کر کہ آپ پراتھنا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنے گھری پر رہے ہیں تب ہی پراتھنا کریں نہیں پرمیشور کا پویتر آتما ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہیں میرے پیوں اسی لئے آئیے چلتے ہیں اب وچن کی اور وچن کو پڑھتے ہیں اس کے بعد ونتی اور پراتھنا نمیدن کریں گے اور بسواس کے دورہ آپ پرمیشور کے وچن میں بنے رہے ہیں تاکہ خدا بند آپ کو آسیز دے آپ اپنی بائبل کو نکالیے اور اس میں دیکھئے یہنک پستک ادھائے دس اور وچن نمبر یہاں پر آپ پڑھئے میں جو پڑھنا چاہتا ہوں سوٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہوا ہے آٹھ میں آٹھ میں اس لئے لکھائے پرمیشور مسیح نے یہاں پہ کیا کہا تھا دیکھیں دھیان دیجئے گا یہنک پستک ادھائے دس اور وچن نمبر لکھا ہے آٹھ میں چیلو نے اس سے کہا کس سے کہا پرمیشور مسیح سے کہا ہے ربی ابھی تو یہودی تجھ پر پتراؤ کرنا چاہتے تھے اور کیا تُو پھر بھی وہیں جاتا ہے اسو نے اتر دیا جب پرمیشور مسیح سے یہ باتیں ہوئی پوچھا گیا کہ یہودی لوگ جو ہیں پھریشی لوگ ہیں آپ پہ پتراؤ کرنا چاہتے ہیں آپ کو مارنا چاہتے ہیں پھر ایسو نے اتر کیا دیا ہمیں یہ دیکھنا ایسو نے کہا کیا دن میں بارہ گھنٹے نہیں ہوتے ہیں پرمیشور مسیح نے کیا کہا کیا دن میں بارہ گھنٹے نہیں ہوتے ہیں یدی کوئی دن میں چلے تو تھوکر نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس جگت کا اجالہ دینے والا اور دس میں لکھا ہے پرنتو یدی کوئی رات میں چلے تو وہ تھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں پرکاس نہیں ہوتا ہے میرے پیوں اس طریقے سے پرمیشور کا وشن کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو دن میں اجالہ ہوتا ہے وہ پرمیشور کی جو روشنی ہوتی ہے جو سور ادھے ہوتا ہے جس کو پرمیشور نے پھیرایا ہے سمیے کے لیے ایک سمیے مطلب نردھارت کیا ہے کہ بارہ گھنٹے سور ہوگے گا اور بارہ گھنٹے کے بعد رات ہوگی اور پرمیشور کا وشن کہتا ہے کہ جس طریقے کوئی وقت دن میں چلتا ہے تو وہ تھوکر نہیں کھاتا ہے اور اسی طریقے آج ہمیں دن میں چلنا ہے ہمیں اندھیرے میں نہیں چلنا ہے نہیں ہمیں اپنے جیون کو اندھیرے میں بیتید کرنا ہے پرمیشور کا وشن کا کہنے کا مطلب سیدھے طور سے یہی تھا کہ پرمیشور کا وشن کہتا ہے کہ آپ کو اندھیرے میں نہیں جینا ہے آپ کو اجالوں میں آ کر کے باہر آ کر کے مسیح میں جینا ہے مسیح میں پرمیشور کا وشن کو سیکھنا ہے جاننا کی پربی سو مسیح کیا کہنا چاہتے تھے اور اس سمیں کی بات جب پربی سو مسیح نے کہا تھا اور پھر اس کے بعد وہیں پہ اس کے چیلے کہنے لگے اس نے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد اس نے کہنے لگے ان سے کہنے لگے ہمارا مطر لاجر جو سو گیا ہے پرنت میں اسے جگانے جاتا ہوں یہاں پر پربی سو مسیح نے کہا یہاں مرت کو پرمیشن نینے کا سو گیا ہے لاجر سو گیا ہے حالاکہ لاجر ہم اپنے سبدوں میں یہاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مر چکا تھا لیکن پرمیشن کا وچن بارہ میں کیا کہتا ہے تب چیلے نے اس سے کہا ہے پربی سو گیا ہے تو سست ہو جائے گا اس نے اس کو تو اس کی مرتو کے ویسے میں کہا تھا پرنت میں سمجھنے وہ لوگ سمجھے مطلب پربیشن مسیح کے چیلے سمجھے کہ وہ تو سو گیا ہے لیکن پربیشن مسیح مرتو کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس نے کہا نیند میں سو جانے کے ویسے میں کہا پرنتو ایسو نے اس کو ساب ساب کہہ دیا لاجر مر گیا ہے پربیشن مسیح نے کہہ دیا تھا کہ لاجر مر گیا ہے اور میں تمہارے کاران آنندی تھوں کہ میں وہاں نہ تھا جس سے تم بشواس کرو پرنتو اب آؤ ہم اس کے پاس چلیں میرے پرمیشن مسیح کا وچن دیکھئے کہ کس طریقے سے پرمیشن نے ہمیں یہ بتانی کوسس کی ہے کہ آپ کو اندھیرے میں نہیں آپ کو جالوں میں چلنا ہے آپ کو اندھکار میں نہیں چلنا ہے آپ کو اندھ جیون میں چلنا ہے پرمیشن کے پویتر آتوہ میں چلنا ہے کیونکہ پرمیشن نے کہا تھا لاجر تیرا بھائی پھر جی اٹھے گا پرمیشن بچن یہاں پہ کہتا ہے وہ مریم سے کہہ رہا تھا تیرا بھائی پھر جی اٹھے گا مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ انتیم دن میں پرور اتھان کے سمیوہ جی اٹھے گا ایسو نے اس سے کہا پرور اتھان اور جی اٹھنے جی جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر بسواث کرتا ہے وہاں مر بھی جائے تو بھی وہ جیے گا اور جو کوئی جیوی تھے وہاں مجھ پر بسواث کرتا ہے وہاں انتکال انتکال تک نہ مرے گا کیا تو اس بات پر بسواث کرتی ہے مارتھا سے ایسو مسیح نے یہاں پہ کہا تھا کیا تو اس بات پر بسواث کرتی ہے جو ویکتی مر چکا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا وہ اٹھ جائے گا جیسے لازر کو پرمیسو مسیح نے کہا اٹھ جا تو وہ اٹھ گیا لازر کبر سے نکلا تو وہ نکلا آیا میرے بی بھائیوں کفن کو اڑھے ہوئے جو کبر میں کفن کو اڑھے ہوئے رکھی گئی تھی لاش کو اور اس کو وہ صحیح کفن صحیح پھر پرمیسو مسیح نے کہا تھا اسے کھولو اور اس کو جانے دو پرمیسو مسیح نے آجاد کیا تھا میرے بیوں آج پرمیشر آپ کو آجاد کرنے کے لیے آئے آپ کو بیماریوں سے دور کرنے کے لیے آیا ہے آپ کو چھٹکارہ دینے کے لیے آیا ہے پرمیشور آپ کی زندگی میں ہر ایک گھٹے اور کمے کو پورا کرنے کے لیے اس رشتی سنسار میں جن میں لیا ہے میرے پی بھائیوینوں آج ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ ہم پرمیشور کے سنتان ہیں ہم پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جس طریقے سے لازر کو پرمیشور نے جندہ کر دیا کیا آپ کی بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی جس طریقے سے گھنگل کو پرمیشور نے آواز دے دی کیا پرمیشور ایسا نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو کیا اس سے بڑی آپ کی زیون نے سمشیہ ہے آپ کی زیون نے پیسے کی سمشیہ ہے نوکری کی سمشیہ ہے جاؤب کی سمشیہ ہے انیک برکار کی پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کی زیون میں لیکن خدا کا وچن کہتا ہے کہ جو میرے وچن پر بھی سواس کرتا ہے میں اس کے زیون میں ہر ایک چیز کو وہ جو چاہتا ہے سنسار کی وسط میں اسے میں دے دوں گا میرے پیوں آج ہمیں بھی سواس رکھنا ہے باروسہ رکھنا ہے کہ خدا ہمارے جیون میں کام کرنے والا ہمیں آسیزت کرنے والا ہمارا بستر و شکتیمان پرمیشور ہے تو آئیے میرے پیہ بھاوینوں رات نہ کرتے ہیں بڑے بھی سواس کے ساتھ بڑے ہردے میں اپنے دھنواد کے ساتھ یہ دی پرمیشور کم دھنواد کرتے ہیں تو خدا ہمیں آسیز دیتا ہے ہمیں برکہ دیتا ہے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشور کا دھنواد کریں کہ خدا ہمیں آسیز دیں آپ سے وندی اور پراتنہ نویدن کرنے جا رہے ہیں پیتا جو بھی میرے اپرات ہیں گناہ ہے پیتا پرمیشور آپ اس کو چھما کرنے والے آپ پیتا پرمیشور اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شو دھنوادی شو دھنوادی شو پروب آپ کی ستی ہو ہم ہر پراتنہ کے دورہ پیتا پرمیشور آپ کا دھنواد کرتے ہیں ہر وقتی آپ کو دھنواد کرتا ہے جو بھی مسیح بھائی بہن اس میں اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے اپنے ہردے میں ہاتھ رکھ کر کے اپنے بیماریوں کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے پیتا وہ آپ سے وندی اور پراتنہ نویدن کرنے جا رہے ہیں پیتا پرمیشور آج انہیں ہر پکار کی دکھ سے ہر پکار کی بیواریوں سے ہر پکار کی چھٹکارہ دینے والے آپ ہیں پیتا پرمیشور آپ ان کے بچوں کو سمحلنے والے آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شو دھنوادی شو دھنوادی شو دھنوادی شو پروب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی بڑھائی کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پیتا آپ ہمیں آسیز دیں آپ ہمیں برکت دیں آپ ہمیں گیان و بدھی اور سمجھ دیں پیتا پرمیشور جن مسیح بھائی بینوں تک کی آواز پہنچ رہے پتا پر مشہر آپ کے پویتر و وچنوں کے مادہم سے پتا ہم ونتے اور پراتنہ نبیدن کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے لہو کے نام سے ہم ونتے اور پراتنہ کرتے ہیں اور اسی وقت آگیاں دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑو بیشاڑو نربلتائیں انہی کے جیون سے جانے پائے پتا پر مشہر ہر پرکار کی سیطانی طاقت اسی وقت دوری سو مسیح کے نام سے دوری سو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل دے اس کے گھر سے پتا پر مشہر اس بہن کے جیون سے اس بہن کے گھر سے پتا پر مشہر اس کے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو بھگا دیجی مسیح کے نام سے بھقہ دیجی مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوزی شدہ دھنوزی شکر پروباب کی ستی ہو اندنیم آپ جیجیس اسو مسیح کے نام سے بنتی اور پراتھنا نویدن کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے بیٹی اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کیا ہر پرکار کی دوست آتما ان کے جیون سے نکلنے پائے اسو مسیح کے نام سے بیتا پرمیشر آلیلویہ آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی وینتی کرتے ہیں آپ سے فرات نہ کرتے ہیں آپ سے نویدن کرتے ہیں آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو فیلا کر کے آپ سے نمر اور نویدن کرتے ہیں میرے بچوں کو میرے گھر کو میرے پریوار کو میرے بال بچوں کو سبی کو سور اچھی ترکھنے والے آپ ہیں پتا پرمیشر آپ جیون اور سواس دینے والے ہیں آپ ہر پرکار کے اندھوں کو ٹھیک کر چکے ہیں پتا پرمیشر ہم بسواس کرتے ہیں کہ پرمیسو مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جیو اٹھائے پرمیشر اس کے لئے ہم ونتی اور پراتنہ نویدن کرتے ہیں آج ہر پرکار کی سیطانی طاقت جو بھی مسیح بھائیوین اس سمیں اپنے آسموں کو بہا کر کے اسے ونتی اور پراتنہ کرتا ہے پتا آپ سے آپ کے پیارے بیٹی اسو مسیح کے نام سے لیکن آپ نے کہا ہے پتا پرمیشر جو سبتہ اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں تو پرمیسو مسیح کے نام سے ونتی اور پراتنہ نویدن کرتے ہیں کہ خوداوان آج ان کی ہر ایک مسیح بھائیوینوں کی جھولی کو خالی نہ چھوڑے پتا پرمیشر آج ہر ایک جھولی کو بھر دے پتا پرمیشر آج ان ہر ایک ہاتھوں کو بھر دے پتا پرمیشر جو آپ سے ونتی اور پراتنہ نویدن کرتے ہیں جو آپ کی وچن پر بسواس کرتے ہیں آپ کی آیت پر بسواس کرتے ہیں پتا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے بیتا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرزنسہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے میرے پیر بھائیوں نے اسی وقت آگیا دیجئے دھنواد ایشو دھنواد ایشو پر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اسی وقت آگیا دیجئے نکلے آپ کی گھر سے سیطانی طاقت بھاگ جائے سیطان میرے گھر سے میرے گھر سے اسی وقت نکل جائے دوشتاتوں ہیں میرے بھائی کے جیون سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے بیٹیوں کے جیون سے میرے پریوار کے سدرس کے کسی بھی پریوار میں میرے ماتہ پتہ بھائی بہنوں کے جیون سے پیتہ اسی مسیح کے نام سے اسی وقت اس سیطان کو نکل جائے اس مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں سیطان نکل میرے گھر سے نکل جا یہ مسیح کے نام سے اسی وقت آپ کے گھر سے نکلنے والا وہ سیطان ہے اس واضح رکھئے خدا آپ کے جیون کو برکت دے رہا ہے آپ کو آسیز دینے جارا ہے آپ کو چھونے جارا ہے آپ کے جیون ہے پرمیشر آپ کو آسیز دینے جارا ہے آپ کی ہر پرکار کی شمسیہوں کو دیکھنے والا پرمیشر ہے آلیلئیہ آلیلئیہ دھنواندی چو دھنواندی چو اندو نیم آپ جیجوز اس مسیح کے نام سے اسی وقت до نکل میرے گھر سے ہر پرگار کی سیطانی تاکت ہالیلویہ ہالیلویہ اسی مسیح کے نام سے نکل اسی مسیح کے نام سے نکل دی اسی مسیح کی نام سے نکل بھاگ دی اسی مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہار پرکار کی رکاوٹوں کے لئے دعا کرتے عفن تی کرتے ہیں اِس susیح کے نام سے نکل ہر ایک پرکار کی سمجھش آئے ان کے جیون سے نکل کہیں بھی کسی بھی ستان میں کسی بھی دیس میں ہو پیتا پرمیشر اسی وقت ان کو چنگائی دے پیتا آپ کی سرگدود وہاں پہ استطاع دیں آپ کی بیٹے اور بیٹیا پیتا پرمیشر ونتی اور پراتہ انہیں ویدن کرتے ہیں پیتا ان کو چھو پیتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی پیارے بیٹے بیٹے اسو مسیح کے بلونت ہاتھوں میں ہر ایک چیزوں کو سوب دیں پیتا پرمیشر اپنی حد پتار کے چنتاؤں کو آپ کی پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے ہم نے سوب دیا ہے اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر آمین میرے پی بھائی بہنوں آپ بلکن بھی چنتہ نہیں کرنا ہے آپ نے پرمیشر کے بیٹے پرمیشر مسیح کے نام سے اور اس کے بلونت ہاتھوں میں طاقتور ہاتھوں میں آپ نے ہر ایک چنتاؤں کو سوب دیا ہے میرے پی بھائی بہنوں اور جو مسیح بھائی بہن پراتنہ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں کونڈ کے مادھیم سے جروع بتائیے گا پرمیشر آپ کو آپ کے جیون میں چھٹکارہ دے گا آپ کو برائیوں سے آپ کی چنتاؤں سے آپ کو مصیبت سے وہ بچانے والا سروشکتیمان پرمیشر ہے تو میں بسواز کرتا ہوں کہ آپ بلکن بھی گھبرائیں گے نہیں بلکن بھی چنتیت نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کو لے کر کے اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بہن ہیں دان یا ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں آپ سیم کی اچھا کا انصار آپ بھیجیے گا پرمیشر آپ کو ڈھیل سائی برکت آپ کو آسیز دے آپ کی ہر ایک چیزوں میں پرمیشر برکت دیتا رہے آپ کو سرچت رکھے آپ کے پرانوں کی رچھا پرمیشر ہر پل ہر سمیں ارگڑی کرتا رہتا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آپ کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر آمین موسیقی